اس تصویر میں جو آپ کو سامپ نظر آ رہا ہے یہ بہت ہی خطرناک اور زہریلی سامپ ہے اسے ایشین وائن سامپ کہا جاتا ہے ایشین وائن سامپ ایک پچھلی طرف والا حلکا سا نکیلی سا لمبا سا زہریلہ سامپ ہے جو جنوبی ایشیا کا ہے اس کے جسم کی شکل ایک لمبی نکیلی پیش نظر آتی ہے جو انتہائی پتلی ہے جو کہ آنکھ سے دگنا نظر آتا ہے یعنی آنکھ سے جب آپ اس کو دیکھتے تو آپ کو دگنا لمبا نظر آئے گا بالی ہو جو بالی خصام ہوتا ہے اس کا رنگ ہلکے سے بورے سے ہلکے پیلے سبس اور اکثر جو چون کا دینے والا جو پلوریسنٹ سبس تک جو کلر ہے وہ مختلف ہوتا نظر آتا ہے اس میں تقسیم اس کی کچھ اس طرح کی ہے کہ ایشیای جو بیل کے جو سامپ بنگلتیش بوٹان برونائی برما کموڈیا چین بھارت انڈونیشیا اور لاوس ملائشیا پلپائن سنگاپورد آئیلنڈ اور ویتنام میں ایست کی اقسام جو ہے وہ پھائے جاتے ہیں وہ خوشک اور نرم جو نم ہوتے ہیں دونوں جنگلوں میں رہتے ہیں اور جاڑیوں باغات دیہی باغات چراغہ اور شہری علاقوں میں بھی یہ سامپ پائے جاتے ہیں آدات اور طرز زندگی سامپ کی کیسے ہوتی ہے ایشیای بیل کی سامپ باغی ہے اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ درختوں میں گزارتے ہیں یعنی گرین ری جو جاڑیا ہوتے ہیں درخت ہوتے ہیں یہاں پہ یہ اپنی زندگی وہ گزارتے ہیں اکثر وہ شاخوں کے درمیان آسانی سے اور تیزی سے حرکت کرتے ہیں جیسے درختوں کے تاج ہو یہ سامپ دن کے وقت متحرک ہوتے ہیں زیادہ تر جو حرکات کرتے ہیں وہ دن میں کرتے ہیں اور اپنے شکارت پر گھات لگا کر وقت گزارنے میں ترجیح دیتی ہیں اگر دم کی دی جاتی ہے اس سامپ کو ایسی شکل اختیار کرتے ہیں اور دپائی طور پر اپنی ارد گرد جو گردن ہے وہ ہلاتے ہیں اور اس طرح نظرات ہے جیسے یہ کوئی حملہ آور ہونے والا ہوں زہریلی ہونے کی باوجود انہیں انسانوں کے لئے خطرناک نہیں سمجھا جاتا غزہ اور غزائیت یہ کس طرح غزائیت کہتے ہیں اور اپنی زندگی اثر بسر کرتے ہیں ایشیان وائن صاحب جو ہے وہ گوشت خور جانور ہے جو چوٹے ہی رینگنے والے جانوروں اور ایمپی بینز جیسے چپکلی اور درختوں کے منڈگوں کو کہتے ہیں ملن کے عادت اس کی کیسی ہے ایشیائی بیل جو ہے وہ سامپ بیزوی ہوتے ہیں یعنی وہ زندہ جوانوں کو چنم دیتے ہیں عام طور پر ایک وقت میں دس تک جوان پیدا کرتے ہیں یعنی جو بچے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں جس کی لمبہ تقریبا نائن انچ یا اس سے زیادہ جو سنٹی میٹر میں اگر ہم اس کو نہ پا جائیں تو چوبی سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور اس کی جو خطرات ہیں آبائدی کی خطرات ہیں یعنی اس کی جو نسلیں ہیں وہ آیا کم ہوتے ہیں یا ختم ہونے والے ہیں یا باقی ہیں تو ایشیائی بیل کے سامپ کو کچھ بلحال خطرہ نہیں سمجھا جاتا اس کی نسل ابھی بھی باقی ہے اور مقدار اس کی اچھی ہے اتہا مقامی طور پر وہ رہائشگاہ کے نقصانات روایت کے عدویات میں استعمال کے لیے زیادہ جمع ہونے کا شکار ہے یعنی عدویات میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس کا جو رہائشگاہ درخت کارے چاہتے ہیں اور اس کی جو رہائشگاہ وہ ختم ہوتی ہے تو اس سے اس کی نسل میں توڑی کمی پیدا ہو جاتی ہے آبادی کی تعداد جو آئی ایو ایس این ریڈ لیسٹ ہے اس میں ذرائع کے مطابق ایس این وائن سام جو ہے وہ آبادی کے حساس تعداد پر آہم میں ناکام ہے اور پھر حال اس کی جو پر جاتی ہے وہ آئی ایس این ریڈ لیسٹ میں سب سے کم تشویش کی ہے یعنی اس کی جو نسل ہے وہ ختم نہیں ہوئی ابھی اس کی تعداد جو ہے وہ مستحکم ہے اور بلکل جو لیسٹ ہے وہ باقی ہے کیا وہ ایک جانور پالتو جانور ہم اس کو بنا سکتے ہیں بلکل ان کے زہر کے باوجود ایشیای بیل سامپو کی دیکھ بال کے لیے صرف ایک آدادال پسند کوشش کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اس میں بہت کم کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہم انسان جو ہے وہ سنبھال سکیں ان کا پرزکون لیکن متجسس رو ہوئیہ ہے اور وہ سامپ کے پالتو جانور کی تجارت میں ایک مقبول نسل بن چکے ہیں یہاں تک کہ جنگلی پکڑے جانے والے بیل کے سامپ بھی عام طور پر جب آتے ہیں تو پرزکون رہتے ہیں جو رنگنے والے جانوروں کے لیے غیر معمولی بات ہے اپنی پرزکون پترت کی وجہ سے یہ کافی ملنسار سامپ ہے یعنی جنہیں سنبھالنے میں کوئی احتراز نہیں ہے اس لئے وہ سامپ کے جاننے والے مالکان کے لیے اچھے پالتو جانور بناتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اوسترام